السلام علیکم چل رہا ہے چینل تو میں نے بتایا کہ چینل بھی منٹائز ہے انکم بھی آنا شروع ہوگی ہے لیکن ویڈیو نہیں بنا رہا پھر اس کے بعد جو رسپوس آیا عمر بھائی کی طرف سے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا بڑا بس سمجھ ہے آپ اس کو پھر نکلے ابھی تو عمر بھائی کہتے ہیں کہ یار ابھی نکلے گئے موسم بھی اچھا ہے اتنا چوتھا دین ہے رومی پارک میں بھی آئے میں یہاں پہ گفشپ کے لیے اگر آئے ہیں تو کیوں نہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا لے کہ ہم رومی پارک میں گھومتے تھے میں نے کہا بھائی آپ نے کہا ہے تو آپ کی حکم کی تعمیل کی جائے گی آپ کا حکم سارا آنکھوں کے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ انجوائے کرنے آئے ہیں اور اس انجوائیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پھولوں کی اگزیبیشن بھی لگی رہی ہے بہار کا موسم چل رہا ہے بہار میں پھولوں کی اگزیبیشن لگی آپ پیارے پیارے پھول دیکھ سکتے ہیں اب ان پھولوں کی نام تو ہے مجھے نہیں بتا لیکن بیٹھنے میں بہت اچھے لاغ رہے ہیں اور لوگ اور بچے انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو لیکن آپ نے ایک اور چیز یہ دکھا ہے یہ چیز کہ اٹلیس یہ زیادتی میں آپ یا کریں یہ دیکھیں کتنے پیارے ساتھ پھول پڑے ہیں اور پھولوں کے ساتھ ریکس جو ہے وہ ساری ان کی خوبصورتی مان پاڑ رہی ہے کتنا پیارا موسم ہے کلوڈی گاہ در ہے ہلکی ہلکی بارش ہے اور تھنٹی ہوا چال رہی ہے درمیانہ موسم ہے کتب ابھی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ہاف سریز پہنی جائیں یا اپر پہنا جائیں پس یہ سمجھ سے بالا دارے ہیں باتیں بہت اچھے طریقے سے منیج کیا گیا ہے پارک کو سپائیس اترائی کا بھی شیال رکھا جاتا ہے لیکن ہمیں خود بھی اس چیز کی اطیاب کرنی پڑے گی کہ ہم ریپرز بیارا یہاں پہ نہ پھینکیں اور پھول تونے کے ساتھ آپ سلفیز لیں آپ ان کی ویڈیوز بنائیں سب کچھ کریں لیکن اس بات کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے پھول پلٹ نہیں کرنے یہاں پہ بروک یہ ہے کہ اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ ان کو توڑیں گے تو پھر توڑنے کے بعد جیسے وہ ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہے ہیں تھوڑی درباد یہ کچھرے کے ڈبے میں چلا جائے گا تو اس کا ویلیو ورث ختم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ پھول آپ نے صرف یہ پھولوں کو دیکھ کے اور انجوائی کر کے چلے نہیں جانا ہے چلے تو خیر آپ نے جانا ہے لیکن آپ نے گھروں میں جا کے اٹلیسٹ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ اپنے باہر کا موسم چل رہے ہیں تو آپ اس باہر کے موسم میں آپ اپنے گھروں کے لئے پودے آپ لے کے جائے نرسریز سے لے کے جائے آپ کے گلیوں میں یا بازاروں میں بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے پودے آپ کو سیل ہوتے میں دکھائی دیں گے آپ وہاں سے پرچیز کریں اپنے گھروں کو بھی خوبصورت بلائیں اس کے علاوہ اکسیجن کے لئے بھی آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے پودے رکھ سکتے ہیں کچھ ہند دور ہوتے ہیں کچھ ہوت دور ہوتے ہیں آپ کو نرسریز والے سجیسٹ کر دیں گے آپ اس کے مطابق آپ اپنے مرضی کے مطابق جس طرح کے آپ پودے پسند کرتے ہیں اس طرح کے پودے آپ ضرور لے گا باقی بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو پیارے پیارے بچے بھی بیٹھے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا محمد صاحب کس طرح سے آئے ہو ہم لوگ گرزہ روڈ سے گرزہ روڈ سے آئے ہو اچھا انجوائے کر رہے ہو عید کا چھوٹا دل چھوٹیاں کب تا گئے ونڈے کو جانے سکول پریشان ہو رہے ہو صبح کا سوچ کی یا خوش ہو رہے ہو کہ دوستوں سے ملنا ہے جانا ہے نہیں نہیں مزا آ رہے مزا آ رہے اسکول جاتے ہو کیسا لگے گا صبح کو اچھا لگے گا یہ تو گیٹا میں جانتا ہوں کتنا اچھا لگے گا آپ کو انجوائے کرو گیٹا اور یہ دیکھیں بچوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور پھولوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کافی ٹائم پاس ویڈیو بنائی جائے گے آہے بیک سائٹ میں چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہا رہا کہ کیا ہے لیکن چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے آہ یہ آہ یہ تلاب یا ہوسٹ آب کی چیزیں بنائی جا رہے ہیں ابھی انکمپلیٹ ہیں یہ چیزیں اور یہ دیکھیں یہ اب آٹ بنا ہو گیا اور اس میں ایک روڈ بنی ہو گیا اور یہ انٹرنس دی ہو گیا اور اس کے اردگردوں ایک کارڈننگ کا بتایا گیا پھول پھوڑے لگانے کا بتایا گیا شاید جہا تک میں سمجھ چکا ہوں یہ بھی چھوٹے سے سٹرم سے پچھ بنایا گیا ہے آہ اگر مجھے امر بھائی میری بات کے تائید کرے تو میری خیال میں یہ بٹر فلای بنائی گئی ہے موسم دکھا سکتے ہیں آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں پہر کو دیں اور بہت پیارا موسم ہے اور یہ پیارے پیارے بچے انجوائے کر رہے ہیں موسم کو بھی بار کو بھی ایت کی چھوٹیوں کو بھی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا